موسیقی جیسے سب کا قوتہ ایک رہ سا ہی ہے جیسے سب کا قوتہ ایک رہ سانی ہے ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا ہمارا نبی بوجھ گئی جس کے آگے سبی مشعلیں بوجھ گئی جس کے آگے سبی مشعلیں بوجھ گئی جس کے آگے سب سے اولا ہمارا نبی بوجھ گئی جس کے آگے سب سے اولا ہمارا نبی بوجھ گئی جس کے آگے موسیقی اٹھانی اٹھانی بوجھ گئی اٹھانی ان کا ان شب سے اپنے ڈین ڈین بوجھ گیا کیا کپڑے کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ دوبے نہ دوبا مرحبا بھی پر نہ دوبے نہ دوبا پر نہ دوبے نہ دوبا ہمارا نبی غم سدوں کو رسا مجھے دلی جے کے ہے غم سدوں کو رسا مجھے دلی جے کے ہے غم سدوں کو رسا مجھے دلی جے کے ہے غم سدوں کو رسا مجھے دلی جے کے ہے غم سدوں کو رسا مجھے دلی جے غم سدوں کو رسا مجھے دلی جے غم سدوں کو رسا مجھے دلی جے غم سدوں کو رسا مجھے دلی جmbہا غم سدوں کو رسا مجھے دلی جے الحمدللہ الحمدللہ تفا و سلام علی عباده اللذین اصطفاء اما بعد فاعوب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکو تم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامید الكریم قال اللہ تبارکو تعالی في شام عدمت حبیبه الكریم ان اللہ ومنائطته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیه وسلموا تسلیمہ اللہم صدی على سجدنا و بولانا محمد عزباب اللہ صلیتا دائم بلغائم اللہ قادریم نارے یا غوت آدم می زنم قادریم نارے یا غوت آدم می زنم دمز شیخ احمد رضاقہ قطب آلم می زنم قادریم نارے یا غوت آدم می زنم دمز مرشد متقی مفتی آدم می زنم قدر دابی بلا اختاد مرشتی ضعیفان و شکست تارا بخشتی بحق سجد خواجر عثمان حارون مدد کنی یا معین الدین چشتی آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سمندر علم و حکمت آشق ماہ رسالت آیت من آیات اللہ معجزت من معجزات رسول اللہ الشاہ امام محمد رضاقان بحقی سے بریبی رضی اللہ تعالیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جانی خس ربا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا اور میں تو مالکی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبید جانے محبوب و وحید میں نہیں میرا تیرا وارثِ رومِ عالی حضرت نبیرِ عالی حضرت شہزادِ عالی حضرت عطائے مفتی آزمِ ہن سرکار حضور تابع شریعہ بدرط طریقہ حضور سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیاراتِ مصطفیٰ کے حوالے سے یوں لقم طراز ہیں کہ جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت سرکار سرکار جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت سرکار نبی مختارِ کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں اور فضا میں اڑنے والے یوں نہ اکرائیں ندا کر دیں وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما ربا کر دیں سبھال اللہ جسے چاہیں اسے فرما ربا کر دیں اور جہاں میں ان کی چلتی ہیں وہ دن میں کیا سے کیا کر دیں ان کی چلتی ہے وہ دن میں کیا سے کیا کر دیں زمین کو آسما کر دیں سوریہ کو سرکار دیں سبھال اللہ زمین کو آسما کر دیں سوریہ کو سرا کر دیں موظیت سام صعبی رات اللہ سبحان gutteعال paar تب تب ناحdoor احسان ہے کہ ہم ور�י سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک میٹن میں شرکت کی صحابت حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ میں مبارک باپ دیتا ہوں غلامان مصطفیٰ کمیٹی کو جنہوں نے یہ مبارک بزن کو سجایا اللہ حافظ انہیں دونوں جہانلس کا بہتر ناظر و سجاہتا ہوا مہترم حضرات دس منٹ کا موقع بیا گیا ہے دس منٹ میں شاہد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شاہد اولیاء اکرام بیان کرنا مجھ سے کم عجب کے لئے بہت بعید بات ہے جس کے لئے صحیح بخار شریف کی حدیث ہے کہ آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ادنا سے ولی کی تاریخ میں اگر کوئی تاریخ لکھنے کے لئے بیٹھ جائے دنیا کے سارے گرمتوں کو قلم بنا لے اور دنیا کے تمام سمندروں کو روشنائی بنا لے تب بھی اللہ کے ادنا ولی کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتا سبان اللہ کیا بات سوشیہ دنیا کے سارے سرختوں کو قلم بنا لے جائے سارے سمندر کو شیائی بنا لے جائے تب بھی ایک اللہ کے ادنا ولی کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی ہے تو سرکار مدینہ مسلم کی تاریخ کا کیا بات ہے سبان اللہ کیا بات ہے مگر میں یہاں پر ایک پیغام آپ کو دنا چاہتا ہوں وہ پیغام آپ لے کر جائے شاہ مصطفیٰ کے حوالے سے کہ آج الحمدللہ جگہ جگہ پر علمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی مہتنے سجاتے ہیں مگر ایسی مہتنوں میں بہت کم تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم علم دین سے دور ہو رہے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جیبانوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم سے آرستہ کریں قرآنِ کریم کی تعلیم سے آرستہ کریں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے آرستہ کریں صحبہِ کرام کی تعلیمات سے آرستہ کریں اگر ہم اپنے بچوں کو علم دین سے دور رکھیں گے تو آنے والے طور میں ہمارے بچے بدعقیدکے کا شکار ہو جائیں گے چلانکہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو سو سال پر اکمت سے فرمایا صلی اللہ علمی فریضت اللہ کلی مسلموں اور مسلمہ کے علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرگ و عورت پر فرض ہے اب آئیے اس کے حوالے سے آج کے سائنسوں بھی کہتے ہیں یہاں پر الحمدللہ تعلیمیات تعلق بہتر ہیں میں تعلیمیات تعلقوں کی توجہ کا مدعب ہوں توجہ فرمائیں کہ all the scholars and philosophers of the world are angry and this matter that the lap of mother is the first school of the child all the scholars and philosophers of the world are angry and this matter that the lap of mother is the first school of the child if mother is educated and in the manner then she can be responsible and educated person then you will see, then you will find that the secret of every successful man's life is an irresponsible woman hence islam gives special attention for the education of women so the prophet sallallahu alayhi sallam said talab ul alimi faridatul allah kulli muslimin wa muslimah education is obligatory for every muslim man and woman today's girls will be tomorrow's mothers hence it is an exception to decorate girls with education but aslam for the future project there is a divine inspiration to happen there is a divine inspiration to happen for those parents who train their girls the prophet sallallahu alayhi sallam said one more thought is better i'm giving better people for them then the gang began to fail for him abhi hallei prophet sallallahu alayhi sallam said one more thought is better and giving better treatment and giving better treatment then the gang began to go back to sleep رجل ہوتا ہے ایک بینگ دیکھیں گے سبحان اللہ 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 اگر کوئی شخص اپنے لڑکی کی اچھی تحریب و تربیت کرے تو قیامت کے دن وہ لڑکی اس کے لئے مقفلت کا ذریعہ بن جائے گی اور میرے آقا فرماتے ہیں مشکا شریف کی حدیث ہے اگر کسی کے پاس تین لڑکیاں ہو اگر اس کی تحریب و تربیت دے اس کی پرورش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سبحان 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 اللہ موسیقی